بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورش کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہتی زبدست دعوتوں میں بننے والا چکن ممتاز کی ریسپی یہ ریسپی جو ہے جو بہتی مسیدار اور یونک طریقے سے بنائی جاتی ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے بہتی لا جواب ہوتا ہے آپ ایک دفعہ جو ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی جو ہے بہتی شاندار لگے گی چلیے زبدستی چکن ممتاز کی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جی آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنا ہے لاستک تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے میس نہ ہو جائے یہاں پر میں نے لی ہے ایک کڑھائی اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی فورٹ ایور سپون کیوکنگ آئل کے آئل جب اچھی سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر میں شامل کر دوں گی پیاس جس کو میں نے رفلی کٹنگ کیا ہے پیاس لیے تھے یہاں پر میں نے دو عدد درمیانے سائز کے پیاس تھے اس کو ہم نے ایک منٹ کے لئے جو ہے روشٹ کر لینا ہے اور پھر سے وہی بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے جیوس یہ دیکھیں پیاس جب روشٹ ہو جائے ہلکے سے تو اس کے اندر میں شامل کر دوں گی دو عدد لائل ٹمائٹر اور چار سے پانچ عدد ہری مرچے اور ان کو میں نے جو ہے ایک منٹ کے لئے ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے اور جب یہ ایک منٹ ہو جائے تو اس کو ہم نے جو ہے نکال لینا ہے کسی پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے سارے ہی جو میں نے پیاس اور لائل ٹمائٹر روشٹ کیے تھے اس کو نکال کر تھنڈا کر کے ہم گرینڈ کر لیں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے اور پھر اسی کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا آئل اور شامل کیا اور اس کے اندر میں چکن شامل کر دوں گے چکن میں نے یہاں پر لی ہے چھے سو گرام تو چکن شامل کر کے اس کو اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو کلٹ ہے وہ چینج ہو جائے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گے جی ون ٹیول سپن بھر کر لسن ادھرک کا پیسٹ اب لسن ادھرک کے پیسٹ میں چکن کو اچھے سی ہم نے بھون لینا ہے چکن جب بھی آپ یوز کیا کریں آپ نمک اور شرکے کے پانی سے دھویا کریں اس سے چکن کی سمیل اور جو بلڈ ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ساپ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر چکن بہت اچھے سی فرائی ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاودر یہاں پر جو ہے دھنیا پاودر جو ہے تھوڑا سا زیادہ شامل ہوگا اور اس کے بعد میں شامل کروں گی ون ٹی سپون کالی مرش اس کے اندر سپائسز آپ ہم نے مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے شامل کیا ہلدی اور ہاف ٹی سپون شامل کروں گی زیرا پاودر اور یہاں پر کچھ کھڑے مسالے لی ہیں دو عدد دارچینی ہے ایک بڑی علائچی اور ایک عدد باردیان کا پھول ہے اس سے جو ہے اس ریسپی میں بہت اچھی خوشبو آئے گی اب اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا تقریباً 3 سے 4 ڈیبل سپون کے قریب تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اس میں جلینا بہت شاندار اور بہت یونیک کریکے کی یہ ریسپی ہے اب سارے سپائسز شامل کرنے کے بعد اس میں رہ گیا ہے دمک تو وہ شامل کروں گی میں اس میں جی ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیس کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بھول لے رہے ہیں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اس چیکن کو ہم جتنا بھونیں گے اس کا جو ذائقہ ہے بہت ہی اچھا نکل کر آئے گا اور بہت ہی مرشاللہ سے شاندار طریقے کی اس کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہے یہاں پر جو ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے صرف دو منٹ کے لیے اور یہاں پر دیکھئے مرشاللہ سے دو منٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ایک دفعہ سے ہم کریں گے مکس اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو جب مکس کر لیں گے تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا پیاس، لال ٹوماتر اور ہری مچو کا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یاد رہے جب بھی ہم نے پیاس گرینڈ کرنے ہیں ان ساری چیزوں کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم گرینڈ کریں گے اس سے جو ذائقہ ہے بہت ہی اچھا آجاتا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتی زبدستی اس کی جو گریوی ہے وہ بن کر تیار ہو رہی ہے یہاں پر میں پیسٹ رامل کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے تیز آنٹ پر جو ہے اس کو بھون لوں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے لی تھی دہیں لی ہے دہیں کا وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس سے جو ٹیسٹ ہے بہت ہی شاندار آئے گا آپ اس طرح سے ضرور ٹائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے بہت ہی زبردست لگنے والی ہے اب دہیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو آج پر دم پر رکھ دینا ہے تاکہ جتنا بھی دہیں کا پانی ہے وہ اچھے سے کوشک ہو جائے اور ہمارا چیکن جو ہے وہ زبردست رکی کا پک جائے یہاں پر ایک دفعہ سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم دھنکہ رکھ دیں گے اور جیوسٹ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمارے چھے منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے چیکن ممتاز کی جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کا ہم تڑکہ تیار کر لیں گے اس ریسپی میں تڑکہ بہت ضروری ہے جو کہ ہم لگائیں گے گھی کا یہاں پر میں نے لیا ہے گھی جو کہ میں نے لیا تھا ہاف کپ گھی جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ہری مرچے تقریبا چھے سے سات ادھر لی تھی دو دو پیسیز میں کٹنگ کر کے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اس کے تڑکہ لگانے سے جو ہے اس ریسپی میں ایک چان آ جاتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس ریسپی کے لیے یہ دیکھیں ایک منٹ کے لیے ہم نے ہری مرچوں کو جو ہے کر لینا ہے فرائی اور یہاں پر ایک منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے جو ہم نے چکن تیار کیا تھا اس کے اوپر ہم نے تڑکہ لگا دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبدہ سا ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی کتنا خوبصورت ہو گیا ہے گھی ڈالنے کی وجہ سے یہ تڑکہ جو ہے ہم نے گھی کا ہی لگانا ہے کیونکہ اس کا جو ذائقہ ہے بہت ہی یونیک بنے گا اب اس کے اوپر جی ہرا دھنیا میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہم کسی بردن میں سرف کر لیں گے جی ویورس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبدہ سطریقی کا ہمارا جو چکن ممتاز کی ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو آپ داکتوں میں یا کسی بھی ایونٹ میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سب بہت عریف کریں گے اور اس کی جو گریوی ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی زبدہ سطریقے کی ہے آج کے جو ہماری زبدہ سطری جو ریسپی ہے وہ الحمدلہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور امید کروں گی آپ کو یہ ریسپی جو ہے پسند آئی ہوگی اور بہت شکریہ آپ لوگ کا جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں اور اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں اپنا پیار محبت اسی طرح سے بنائی رکھئے گا آپ کے ایک لائک سے اور ایک کمیٹس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور جاتے پہ پھر وہی بات ویڈیو چھے لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی رکھتی ہے چلتی ہوں ملیں گے آنے والے احسانوں و مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ